امریکہ اور چین کے درمیان کسی کشمکش کا حصہ نہیں بنیں گے اسد عمر کا ایلس فیلز کے بیان پر رد عمل کہا چین ہمارا دیرینہ ساتھی ضرور ہے مگر یہ دوستی کسی کے خلاف نہیں ہے پاکستان کی معیشت پر بوجھ بیرونی کرزوں کی وجہ سے بوجھ کی وجہ چین نہیں سی پیک کے ایم و یون نون لیگ کے دور میں ہوا تکمیل پر منصوبے کا کریڈٹ سب کو جائے گا پاکستان میں چینی سفیر یاو جینگ کا قرارہ جواب بولے امریکہ اس وقت کہا تھا جب پاکستان کو ضرورت تھی سیاسی مقاصل سے بالہ تر ہو کر ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ادائیگی کا تقاضہ ایسے وقت پر نہیں کریں گے جب پاکستان کے لیے مشکل ہو نواز شریف کی لندن میں یونیورسٹری کالیج اسپتال ویسٹ مورلینڈ سٹریٹ آمار ڈاکٹر لارنس نے نواز شریف کا معاینا کیا شہباز شریف کی قوم سے نواز شریف کی سہتیابی کے لیے دعا کی اپیل کہا اگلے ہفتے میاں صاحب کا پی ای ٹی سکین پھوکا پچھلے چند دنوں میں امران نیازی نے بہت زیادہ گری ہوئی باتیں کی شہباز شریف کہتے ہیں انہیں ایسی باتیں کرنا زیب نہیں دیتا وہ امران نیازی سے متعلق کوئی بات نہیں کرنا چاہتے ادھر مریم اورنگ زیب کہتی ہیں ٹوئٹ اور تقریر سے پہلے امران صاحب کا دماغی معاینا لازمی قرار دیا جائے کیا وہ جھوٹے اعداد و شمار پیش کر کے عوام کو اپنی طرح پاغل سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن میمبران کے بعد چیف الیکشن کمیشنر کی تائیناتی بھی لٹکنے کا خطشہ معاملے پر بھی وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر میں دوریاں برکرا چیف الیکشن کمیشنر سردار رضا چھ دسمبر کو ریٹائر ہوں گے وہ اس حوالے سے وزارت پارلیوانی امور کو خط بھی لکھ چکے لیکن نئی تائیناتی کے لیے حکومت اور اپوزیشن میں مشاورت کا آغاز نہ ہو سکا وزیراعظم نے تاہا لپوزیشن لیڈر کو خط بھی نہیں لکھا ایک شخص کو انصاف دینے کے لیے پورا معاشرہ کرپ نہیں کیا جا سکتا چیف جسیس آصف خوصہ کا تقریب سے خطاب بولے سپریم کورٹ انصاف کے لیے آخری عدالت ہے اگر یہ شروع میں ہی مداخلت کرے تو معاملہ اُلٹ جاتا ہے حکام اپنا کام ٹھیک کرے تو مداخلت کی ضرورت نہیں رہتی عالی حکام کے عدالت میں بار بار پیشی اچھی روایت نہیں مزید بولے جھوٹی گواہی پر تفتیشی کو بھی مجرم بنایا جائے گا بروکرسی میں گریڈ بائیس میں ترقییاں انفرمیشن گروپ کی زاہدہ پروین آرڈر ٹین اکاؤنٹس کے شاہد قریشی اکرام خان اور فروق حامدی کو گریڈ بائیس مل گیا پولیس کے محمد طاہر مشتاک مہر شویب دستگیر فیصل شاہکار کلیم امام سناولہ باسی کی بھی ترقی ایڈمنسٹریٹف گروپ کے وحید الدین اللہ بکش پرویز ابباز فضیل اسغر جاوید اکبر بابر حیاء تفضل لطیف نام اللہ کے نام شامل برطانوی آرمی ویمن ہاکی ٹیم نے پاکستان ٹیم کے خلاف فائنل میچ جیت لیا میچ آرمی ہاکی سٹیڈیم راول پنڈی میں کھیلا گیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا مہمان خصوصی تھے قائم مقام برطانوی ہائی کمیشنر بھی موجود تھے آرمی چیف نے پشاور میں منقضہ قومی گیمز کی فاتح آرمی ٹیموں کے کھلاریوں سے ملاقات بھی کی نائٹی ٹو نیوز کی خبر پر ایکشن علمپین اسلاح الدین کا سندھ حکومت کی جانب سے دی گئی رقم واپس کرنے کا اعلان دو کروڑ روپے کی گرانڈ سوٹ سمیت واپس کریں گے رقم دوہزار چاندہ میں محکمہ کھیل سے ہاکی اکیڈمی کے لیے لی گئی تھی اسلاح الدین کا کہنا ہے رقم استعمال نہیں کی وہ دکانوں سے آنے والی رقم سے اخراجات چلاتے رہے براچی میں انڈونیشین کاؤنسل جنرل کی رہائش پر انڈونیشیا کے روایتی کھانے بنانے کا مقابلہ مزے مزے کے کھانوں کی خوشبو ہر سو پھیل گئی جیتنے والے نوجوان شیف کو میڈل سے نوازا گیا مالا گن کی علماز خانم کو مجسمہ سازی کے فن میں کمال مہارت کام عمر فنکارہ کے تخلیق کردہ فنپاروں پر حقیقت کا گوان ہوتا ہے میٹرک کی طالبہ علماز کے مجسمہ سازی کے علاوہ فن خطاتی میں بھی خوب چرچے اور محبت خوشبو رنگوں اور لطیف جذبات کو لفظوں کا پیرہن دینے والی شائرہ پروین شاکر کا آج سٹھ سٹھویں جلم دن منایا جائے گا منفرد لہجہ اور شگفتہ اندازے بیان پروین شاکر آج بھی دیگر شہرہ سے ممتاز کرتا ہے کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو پتہ نہ ہو کہ یہ جھوٹا گواہ ہے کوئی بھی واقعہ ہو جائے کہتے ہیں کہ یہ وہ دکانداروں کے سامنے ہوا تھا بازار نے سب نے دیکھا تھا لیکن جی گواہ نہیں بنتے تو دیکھیں آپ کی ملزم کو تو کسی سزا دلوانی ہے تو وہ اس کا چچا جو ستر کلومیٹر دور رہتا ہے وہ اتفاق سے وہاں سے گزر رہتا ہے اور اس نے واقعہ دیکھ لیا ہے ایسے جھوٹ جبکہ تفتیشی افسر کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو یہ تفتیشی افسر کی ذمہواری ہے کیونکہ اگر انصاف کرنا ہے تو پھر قانون کے مطابق اور عدل کے جو بھی میار ہیں مذہب میں بھی اور قوانین میں بھی ان کے بغیر انصاف نہیں ہو سکتا اگر آپ ایک انصاف کو اچھیو کرنے کے لیے دس جرائم اور کراتے ہیں پرجری اگر دس گواہوں نے آکے جھوٹ بولا ہے تو جرائم کا ذمہوار کون ہے تو تفتیشی افسر سوی اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ کے کیسز میں تفتیشی افسر کو بھی اتنا ہی ہم ملزم بنائیں گے کہ اس نے پرجری میں مدد کی ہے اگر یہ تو کوئی انصاف دلانا نہیں ہے یہ ایک انصاف دلانے کے لیے جس کو ایک جرم ہوا ہے اس کے دس جرائم آپ کے under your nose and with your blessings وہ آپ دس جرائم خود کرائیں یہ نہیں ہو سکتا تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ شاید دو چار سال کچھ لوگوں کو فائدہ ہو جائے اس کے بعد جب معاشرے تک یہ خبر پہنچے گی کہ آپ جھوٹا گواہ نہیں چلتا تو پھر یا انصاف مانگنا چھوڑ دیں گے اگر سچ بولنے کی عمت نہیں ہے گواہوں میں یا پھر انصاف مانگیں گے تو ایسی سچی گواہی آئے گی کہ کوئی بری نہیں ہو سکے گا کیونکہ سچ میں بڑی طاقت ہوتی ہے جانب ہوتا ہے اگر اگر یہ مجھے یہ دائیں کہ ہم کی صحیح بتانے کی جائے یہ بہت شریح والد ہے یہ مجھے لگہ اگر زیر پر دکھر بچھتا ہے اور دوبارہ کیونکہ کا مجھے لتا ہے یا ستب اتارضل یا کتب اترد اور ذیکھتا ہے کیونکہ جسچیں قیونٹtime یا اپنے itself supports commission of crime of perjury then how can that system be just تو یہ آپ ایک معایدہ کر لیں سب کہ یہ نہیں ہم کریں گے بس بری ہوتے ہیں تو ہو جائے اگر کوئی جھوٹ اگر کوئی سچا گواہ نہیں گواہی دینے جاتا ہے اگر اس میں ہمیں ہمت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی کا حکم کیا ہے ہم اسلامی مملکت ہیں مملکت خدا داد پاکستان جو ہے اس کے آئین کہتا ہے کہ اسلام shall be the state religion اللہ تعالی کا حکم ہے کہ سچی گواہی دو چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہو چاہے تمہارے والدین کے خلاف ہو چاہے تمہارے عزیز اقربہ کا خلاف ہو تو ہم کیسے کہہ دیں کہ جی سچا گواہ تو حمد نہیں رہی اس کو تو اس لیے ہم جھوٹے گواہ سے کام چلائیں گے کام چلانا مقصد نہیں ہے قانون کے مطابق انصاف اچیف کرنا مقصد ہے اگر انصاف کو اچیف کرنے کے لیے جرم کرنا پڑتا ہے تو ایسا انصاف انصاف نہیں ہے جو معاشرے کو کرپٹ کر رہا ہے انصاف نہیں ہو سکتا ایک شخص کو انصاف دیتے ہوئے معاشرے کو سارے کو کرپٹ کر دیں آپ تو آج آپ ہمت کریں فیصلہ کر لیں کہ آپ کی تو جواب ہی ہے کہ لوگوں کو قانون پر عمل کروانا ہے آپ نے ہم کریں گے بس بری ہوتے ہیں تو ہو جائے اگر کوئی جھوٹ اگر کوئی سچا گواہ نہیں گواہی دینے جاتا ہے اگر اس میں اس میں ہمت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی کا حکم کیا ہے ہم اسلامک مملکت ہیں مملکت خدا داد پاکستان جو ہے اس کے آئین کہتا ہے کہ اسلام شل بی دی سٹیٹ ریلیجن اللہ تعالی کا حکم ہے کہ سچی گواہی دو چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہو چاہے تمہارے والدین کے خلاف ہو چاہے تمہارے عزیز اقربہ کا خلاف ہو تو ہم کیسے کہہ دیں کہ جی سچا گواہ تو حمد نہیں رہی اس کو تو اس لیے ہم جھوٹے گواہ سے کام چلائیں گے کام چلانا مقصد نہیں ہے قانون کے مطابق انصاف اچھیف کرنا مقصد ہے اگر انصاف کو اچھیف کرنے کے لیے جرم کرنا پڑتا ہے تو ایسا انصاف انصاف نہیں ہے جو معاشرے کو کرپٹ کر رہا ہے انصاف نہیں ہو سکتا ایک شخص کو انصاف دیتے ہوئے معاشرے کو سارے کو کرپٹ کر دیا تو آج آپ عمد کریں فیصلہ کر لیں کہ آپ کی تو جواب ہی ہے کہ لوگوں کو قانون پر عمل کروانا ہے آپ نے